دوستو اگر آپ بھی آر سی بی کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کیل راہل کے بعد مارکس و انیس کے توفان سے لکھنوں کی ٹیم جیتی رہی تھی کہ ہیزل وڈ اور سراج نے پورے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا اور کیسے ڈپلیسز کی بلے بازی بھی رام بانڈ بنی آر سی بی کی جیت میں وہ سب تو آپ کو بتائیں گے پر انتوس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل آر سی بی جیتے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوستر بائیس کا ایک اور بےہدی کھماسان وہ رومنچک مقابلہ کھیلا گیا آر سی بی اور لکھنوں کی ٹیم کے بیچ میں آئی پیل دوستر بائیس کا اکتیسا مقابلہ تھا تو لڑائی تو کھماسان ہونی ہی تھی کیل راہل اور ویرات کوہلی آمنے سامنے تھے اور ٹاؤس جیتا اس بار کیل راہلے اور جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ فیلال تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ٹاؤس جیتنا ہے اور گیندبازی چننی ہے آہو نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اپنی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی چننی اور آر سی بی کو بلے بازی کی چنوٹی دے ڈانی اور دوستو گیندبازی میں وہ شرماتی دور میں کامیاب ہی رہے ٹوپلیسز کا کرنے والے تھے آگے چل کر اس سے تو ہر کوئی انجان تھا لیکن سب ہی لخنوں میں جشن منا رہے تھے کوہلی کے زیرو پر آؤٹ ہونے کا انوج راوت جیسے دھاکڑ بیٹسمن بھی دوستو چار پر ہی پہلے آؤٹ ہو گئے تھے میکسوال آئے گیارہ گیندوں میں تیس رن لگائے پربودیسائی دس رن شاہباز احمد چھبیس رن لیکن اس بیچ ایک کھلاڑی نے پورے میچ کی کائیا کو ہی پلٹ کر رکھ دیا آپ نے بلکہ صحیح پہچانا یا اور کوئی نہیں بلکہ آر سی بی کے کپتان فاف ڈپلیسز ہیں دوستو ڈپلیسز نے بس شتک ہی تو نہیں لگایا لیکن شتک سے کم پاری بھی نہیں کھیلی چونسٹ گیندوں میں پانچ چھکے اور گیارہ چوکوں کی مدد سے اس کھلاڑی نے چودانوے رنوں کی پاری کھیلی اور انہی کی بدولت نہ صرف آر سی بی کی عزت بچی بلکہ یہ ٹیم گیرسو تو چھوڑیے ایک سو اسی بھی ٹچ کر گئی 181 رن سکور مورڈ پر لگائے جا چکے تھے یہ ایک ڈیسنٹ لکشے ہے کسی بھی ٹیم کے لیے آپ کا بتا دے دوستو کہ 182 کا ٹارگٹ ملا کے ایل راہول کی پلٹن کو اور میدان میں آ کر کے ایل راہول نے کا کرامک شروعات کر کے لکشے چیز کرنے کا اندیشہ بھی دے دیا تھا دوستو ٹھیک آر سی بی کی ٹیم کی طرح ہے کے ایل راہول کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے کوئنٹین ڈیکوک اور منیش پانڈے دونوں کھلاڑی ماتر تین اور چھے رن پر آؤٹ ہو گئے اس بیچ راہول اکیلے لڑ رہے تھے لیکن وہ بھی تیس رن پر پھر شکار بن گئے ارشل پٹیل کی ایک گیند پر کئیل راہول کیچ آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ انہوں نے ڈیر ایس لیا اور ویواد بھی ہوا پرانتو وہ آؤٹ ہی دیئے گئے یہ ایل ایس جی کی ٹیم کے لئے سب سے بڑا جھٹکہ ثابت ہوا لیکن پھر کرنال پانڈیا نے آ کر گیم کو ایسے بدلا کے سب دیکھتے ہی رہ گئے دوستو کرنال پانڈیا نے 28 گیندوں میں ہی 42 رن لگا دیئے تھے ان کی طوفانی بلے بازی کو روکنا ناممکن سا ہو گیا تھا کہ تب ہی میکسویل کی انٹری ہوئی اور 42 پر انہیں کیچ آؤٹ کرا دیا حالانکہ ابھی بھی دیپک خودہ اور آیوش پدانی کو آنا تھا دونوں کی فرم لا جواب ہے لیکن تاجب کی بات تو دوستو یہ رہی کہ ایک کھلاڑی کو سراج نے 13 رن پر آؤٹ کیا تو دوسرے کو ہیزل وٹ نے 13 رن پر آؤٹ کر دیا اب میدان میں آکے سٹوئنیس نے مقابلے کو گھومانا چاہا 15 گیندوں میں 24 رن بھی جڑے جیتنے کے لیے 12 گیندوں میں 34 رن چاہیے تھے ویسا لگ رہا تھا کہ سٹوئنیس ہی وہ کھلاڑی بنیں گے جو کی میچ کو پلٹ کر شاید لخنوں کی ٹیم کو جتا دیں لیکن دوستو پھر 24 رن پر کھیل رہے مارکس سٹوئنیس بھی ہیزل وٹ کی ہی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے ان کے بولڈ ہونے کے بعد RCB کی ٹیم کی جیتنے کی ساری امید لگ بگ تیہ ہو چکی تھی اور LSG کی ہار کی کیونکہ جیتنے کے لیے دوستو اب 9 گیندوں میں 34 رن چاہیے تھے ملے بازی کرنے کے لیے کوئی بڑا نام بچا نہیں تھا جس کے بعد دوستو اگلی دو تین گیندوں میں ماتر دو تین ہی رن آئے تھے انتیم اوور میں جیتنے کے لیے اب لخنوں کی ٹیم کو لگ بگ 30 سے 31 رن چاہیے تھے ہولڈر نے دوستو اپنا ہاتھ کھولا اور دو چھکے ضرور لگائے پرنتو پھر وہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد تو جیتنا ناممکن تھا لخنوں کی ٹیم کا اور آر سی بی کی ٹیم نے پھر اس مقابلے کو بڑی شان سے 18 رن کے انتر سے جیت کر اپنے نام کر لیا دوستو یہ واقعی میں ایک شاندار جیت ہے اور اسی جیت کے بعد آر سی بی نے پوائنٹ سٹیبل میں تہلکہ مچا دیا ہے آر سی بی پوائنٹ سٹیبل میں دس انکوں کے ساتھ دوسرے پیدان پر ہے اور دوستو واقعی میں تعریف بنتی ہے آر سی بی کی جو پردرشن اب تک کیا ہے واقعی میں قابلے تعریف ہے لیکن آپ سبھی آر سی بی کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے بات